موسیقی سنمانیو گروروک ساتھ سنگجیو گروانی ویچار آپ جیدے سمکش بھیٹ کران پیشتر فتح پروان کرنے واہ رجی کا خالصہ واہ رجی کی فتح لڑی وار ایک ویچار مول منتر دی داس نے ارم کی تی ہے او تھی شامنوں آپ جیدے سامنے رکھاں گے صدگردی حضوری سے بیٹھے ہیں جو اس وقت ویچار بنے ہیں میں آپ جیدے سامنے رکھنے دی کوشش کر رہے ہیں پری پورن پرماتمہ نے انجھتے انیکاندر تراندیاں داتانال سانوں بھرپور کیتا ہے نواجے ہیں ویکھن شکتی ہے سنن شکتی ہے بولن شکتی ہے چلن شکتی ہے کرن شکتی ہے سپرش کر سکدیاں سونگ سکدیاں پر انہاں ساریاں شکتیاں دےنا لو دھارمک لوگ دو شکتیاں نو عظیم من دینے مہان من دینے کہ اکتے ہے سمجھ سمجھنا سوچ اکل دوسرا ہے جڑنا بھاوقتہ جذبے کہندنے جذبیاں دا سمبند اگن تا تنال ہے اگنینال سمبندتنے جس دے اندر جذبے ہی نہیں کہہ دننے منوک ٹھنڈا ہے اے منوک سمبند جوڑ نہیں سکتا جذبے ہی سمبند جوڑ دینے پھر کہہ دیتا جہندے اے منوک سنبندہ نو سمجھ نہیں سکتا تو ایک سمجھ تے ایک جذبہ جذبیاں نو بھاوقتہ کہن دینے سمجھ نو بودھکتہ کہن دینے بودھکتہ تے بھاوقتہ اے دو بہت وڈیاں سوغاتاں پری پورن پرماتمہ نے منوک دی چھولی دیچ پائیاں نے جسنو سمجھنے اے جسنو جڑنے اے جسنو جڑنے اے جیلی کچھ کام دیچ ہی نہیں آسکتی بستو انہوں سمجھ کے سما ویارت کیوں کریے برواد کیوں کریے کیونکہ برہمنڈ بہت وڈیا ہے کس کسنو سمجھاں گے جسنو سمجھنے اے اور میں ارز کراں سمجھ دے بھی کوئی ایک دشا ہو سکتے کسے ایک سمیہ دیچ اس واسے اسی دیکھ دیاں کہ جو چوٹی دا سنگیتکار ہے وہ چوٹی دا کبھی نہیں ہے بلکل نہیں ہے سارے سنگیتکاران وہ گیت کبھییاں دے چاہیے دینے مطاج نے کبھییاں دے وہ خود گیت نہیں بنا سکتے سنگیت دی دھن بنا سکتے چوٹی دے سنگیتکار کبھی نہیں ہے اور چوٹی دے کبھی کوئی مصور نہیں ہے چترکار نہیں ہے چوٹی دے چترکار سنگتراش نہیں ہے اور اسے طریقے نال اگر کوئی سنگتراش ہے تو نردکار نہیں ہے سمجھ کسے ایک دشا دیچی ہی بہت اچھی کم کر سکتی ہے اور سمجھ نوں کھلیر دیئے اس نوں بھی سمجھ اس نوں بھی سمجھ اس نوں بھی سمجھ سب کچھ ادھورہ رہے گا جیسے ہنتے میں دیکھ کے حیرانہ شریر دا ایک ایک انگ اتنا مہان ہوندہ جا رہے ہیں کہ ایک ایک انگ دے بھی سپیشلسٹ پیدا ہو رہے ہیں کہ پہلے نہیں سی ایک کوئی حکیم ہوندہ سی ایک کوئی ویعد ہوندہ سی اوہی اکھان دا علاج کردہ سی اوہی کنان دا اوہی دھندان دا اوہی تاپ چڑ جانا بخار چڑ جانا اوہن دا علاج کردہ سی اوہی گپت روگان دا علاج کردہ سی اوہی پرگٹ لوگان دا علاج کردہ سی جیوں جو پچھے تو سی چلے جاؤ ایک کم ایک کوئی حکیم کردہ سی ایک کوئی ویعد کردہ سی پر آج نہیں آج تے ایک ایک آنگ دے سپیشلسٹ پیدا ہو گیا کوئی آئی سپیشلسٹ ہے اور کوئی برین سپیشلسٹ ہے کوئی سکن سپیشلسٹ ہے میں حیران ہاں کوئی ہارڈ سپیشلسٹ ہے ایک ایک پرزا شریر تھا اتنا مہان کہ بڑا سما لگ جائیں دے انہوں سمجھن دیچ اور پھر بھی میں ارز کرنا سمجھ پوری نہیں کسی کو لگی پوری نہیں اگر کوئی ڈاکٹر کہیں دے کہ اکھان دے سمجھن دیچ میں پورا جان لے اس دے دعوے پھوکے نہیں پر جانے ہیں یہ تے من دیاں پر پورا ہی جان لے اس توقع کوئی جانکاری نہیں ہے یہ اس دا کہنا غلط ہے ایک ایک انگ اپنے آپ دے چیتنا مہان ہے برہمند تے کتنا بڑا ہے مہان ہے اور انجوی دیس دا پہ ہے او دنوی آن والے نے جد سجی اکھ دکھے گی کسی اور ڈاکٹر کو جانا پہ گا کھبی دکھی تے کسی اور کل جانا پہ اوپر دے داند دکھے تے کسی اور ڈاکٹر کو جانا پہ گا تھلے دے دکھے تے کسی اور کل جانا پہ او دن دور نہیں ہے کیونکہ ایک انگ اپنے آپ دے چھ مہان ہے تو میرسکران سمجھ کسے ایک دشا دے چھ ہی صحیح کم کر سکتی ہے چنگی کم کر سکتی ہے ورنہ نہیں اسنو بھی جان لیئے اسنو بھی جان لیئے اسنو بھی جان لیئے ساری جانکاری ادھوری رہ جائے گی اس سواجتے کوئی بھی جو جانکار ہے سپیش لیشٹ ہے کسے ایک انگدہ ہی ہے ہر پکھوں نہیں ہیں ہر پاسیوں نہیں ہیں تو مختصر محرسکران جسنو سمجھنا ہے اسنو جڑنا ہے جسنو جڑنا ہے اسنو سمجھنا ہے تو پہلے سمجھنا ہے کہ پہلے جڑنا ہے گرنہ نہیں کہنے نہیں پہلے سمجھنا ہے جڑنا بات دے چھ جڑنا بھی ہے کہ نہیں ایوی بادچ پہلے سمجھنا ہے پاتشاہ جی دے بول دھن گرنانک دیو جی مہاراج دے سن مندے ہر ناکھیے گوڑا وین اپار پہلا وست سیانیے تان کیجے واپار پہلے سیان کر لے پیچان کر لے سمجھ لے خریدی بات دیچ لیامی بات دیچ انہوں اپناوی بات دیچ پہلے سمجھ دنیا دیچ کچھ ایسے منکھ نے سمجھ دے بات دیچ نے جڑ دے پہلے نے کچھ ایسے نے سمجھ دے نہیں پر جذبے ٹھنڈے اون کر کے جڑ دے نہیں ایسے بھی نہیں سمجھ تے بڑی یہ بڑی یہ سمجھ پگت کبیر کہیں دے نہیں اتنی بڑی اتنی بڑی سمجھ ہے کہ باتن ہی اسمان گراوے ایسیاں اونہ کل گلہ نے زمین تے آسمان ایک کر کے رکھ دیں گے ایسی اونہ کل سمجھ ہے ایسی اونہ کل بچار ہے اور منکھ دنگ رہ جائے گا کہ زمین تے آسمان اس نے دیکھ کر دیتا ہے عجوبہ سمجھ بڑی ہے اور اکثر جد سمجھ دی دنیا جو کوئی بہت اگے لنگ جاندہ ہے تھی سمجھ نو سب کچھ سمجھ لیندہ ہے تو جذبے ٹھنڈے پہ جاندے بھاوقتہ نہیں رہن دی بس بہت اکتہ ہی بہت اکتہ بھاوقتہ نہیں رہن دی بھاوقتہ ہے جڑن لئی اور جس نال جڑنا ہے انہوں سمجھ سکیے تو بہت اکتہ ہے یہ دو شکتیاں پرماتواں نے بڑیاں نرالیاں تے عظیم دیتی ہیں یعنی منوکنے منوکنوں ایک الوکری کونج بہت کچھ ہے منوکن ہاتھ ناون تاوی اپنگ ہے پیر ناون تاوی رہ جائے گا اکھا ناون کان ناون بہت کچھ گھٹ جائے گا لیکن یہ سب کچھ اپنی تھا تے بودھکتہ تے بھاوقتہ عظیم نے سب تو مہان نے کہیں دینے دنیا جو کچھ ایسے پرش نے بھاوق پردھان نے کچھ منوک ایسے نے بودھکتہ دے تل تے پردھان نے بودھ پردھان نے ویچار ویانہ نے اس طرح دی بھی ویچار کی تی ہے کہ اس طرح بھاوق پردھان ہے پرش بودھ پردھان ہے اس طرح کہیں دینے بھاوقتہ سباوقتہ عورتے بودھکتہ دے نالوں پردھان ہے اس طرح دیچ بودھکتہ بھاوقتہ دے نالوں زیادہ پردھان ہے پرش دیچ اس سب نال دو میں ادھو رہنے اس طریقے جڑن دی تے کوشش کر دیئے جڑ بھی جان دیئے سمجھ نہیں گستاخی محاف کہ در میں اس طریقے دی تو ہن نہیں کر رہے ہیں پرش بھی اس طرح نہیں ہے سمجھتے جان دے ہیں کئی دفعہ سمجھ لیں دے ہیں جڑ نہیں سکتا بھاوقتہ نہیں ہے یہ اپنی تھاں تے جو ہے رہ جان دے ہیں بودھکتہ نو کہنے نے اکھاں بھاوقتہ نو کہنے نے پیر اگر راستہ ویکھ لے ہیں تہاں چلن لئی تے پیر چاہی دے ہیں اکھاں ہیں پیر نہیں تو راستہ ویکھ لے ہیں چل نہیں سکتا پیر ہے گے نے اکھاں نہیں تو پھر تے بھٹکنا ہے سجے کھبے بھٹکے گا کچھ ویچارک کہنے نے بودھکتہ دے نالوں بھاوقتہ مہان ہے اس طرح دے پرشان ہے اس طریقے نوں مہان کہہ دیتا ہے اس حساب نال اور جس دے اندر بھاوقتہ پردان ہوئے کہہ دیں دنے یہ تھی اسطری بھر گئے میں فرائیڈ منو وشلیشن جو ہندی دیکھ بک اس وقت بھارت دیس سب تو مہنگی دیکھ رہی ہے کدھر جرمن بھاشا دیچ مندیاں لہران بارے مندیاں گیرائیاں بارے کدھر فرائیڈ نے لکھے آسی وہ آج ہندی دیچ انواد ہو گیا ہے فرائیڈ منو وشلیشن اس دا ایک کہنا کہ بھارت دے سند رشی مونی اسطریڈ انہ دے اندر بھاوقتہ پردان ہے جسم انہ کل پرشد ہے انہ کل اندرونی حصہ سارے دا سارا اسطری دے اسطریڈ کوئی انج کہنے دے فرائیڈ دا کہنا انج ہے بھاوقتہ پردان ہے بڑی پردان ہے اور میں ایوی ارس کراؤں اوہ جد کہہ رہے ہیں بھاوقتہ پردان ہے تو کٹاکش کر رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے بھاوقتہ تے بھٹکان دی ہے یہ بھٹکے ہوئے لوگ نے بھاوقتہ تے بھٹکان دی کیونکہ اکھاں تے کوئی نہیں بھاوقتہ ہے پیر ہے گے نے اکھاں نہیں اور میں ارس کراؤں اکھاں ہیں پیر نہیں رستہ ویکھتے لیا تھے چل نہیں سکتا دو میں پیر کوئی نہیں سکل بھاوقتہ شاید بھٹک بھٹک کے قدی پہنچ بھی جائے کیونکہ چلنا تے اس دے کل ہے نا پر جس کل ویکھنا ہے چلنا نہیں ساری زندگی ویکھنی چی لنگ جائے گی پہنچے گا کدھرے بھی نہیں اکثر گیانی رہ جاندے نے بھاوق پہنچ جاندے نے یہ بھی میں ارس کر دیا ہر جس سنے نہ ہر گنگاوے باتن ہی اسمان گراوے بھگت کبیر کندر بڑی سمجھ بڑی اکل اور ایسی اکل ہے تھی زمین آسمان نو ایک کر کے رکھ دیں دے لیکن پھر بھی دھنگرو نانک دیو جی مہاراج کہیں دے 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 پرطھم سمجھنا ہے پھر چلنا ہے پھر جڑنا ہے پہلا وسط سے آنی ہے تانکی جیب وابار سمجھنا اکھ ہے کیونکہ اکھ دیکھ دیئے سمجھ دیکھنے اکل دیکھنے پہلا وسط سے آنی ہے تانکی جیب وابار پر دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے اس دیتے جو پرمان دیتا ہے سن مندے ہر نہ کیے اے مندے اے ہرن ورگی اکھ رکھن والیے پری پورن پرماتمہ نے کچھ خوبیاں ونڈیاں نے بڑے سندر پنک اس نے مور نو دیتے نے اور کسے پنکی نو نہیں بڑی سندر آواز اس نے کوئل نو دیتی ہے کسے نو نہیں ایسی مدھر آواز کسے کوئل بھی نہیں جو کوئل کھول ہے بڑے سندر نیتر دیتے نے اس نے ہرن نو مرگ نو ایسے سندر نیتر ہو اور کسے کوئل بھی نہیں یہ ساریاں خوبیاں اس طریقے نال شنگاہ رس دیکھرن تھا دچ مل دیا نے تیسو اپن دے بکتی لکشن منے گئے نے بتیس بھگت نام دیو جیز دا زکر وی کردینے پرنوے نام دیو نہہ کے بینا نہ سوے بتی لکھنا ایک ہر دے دیچ نام نئی تیس سندر تا دے بتی لکشن کولو ون کروب ہے ٹھیک ہے آواز بھی مدھر ہے نین بھی مرگ نین چالوی ہنس جیسی ہے مکڑا بھی کمل جیسے ہے سارے بتیس جو ہے الکشن بیان کردینے سوپن دے پر ایک ہر دے چھ نام نئی بھگت کبیر بھی کہن دینے کہو کبیر جیسے سندر سروب نام بینا جیسے کبج کرو کچھ بھی نہیں نام دیو تے اتھے تک کہن دینے کہ اے پرماتمہ اے بندے میرے متھے ہی نالامی کدی کیڑے جو نہ بھجنتے نارا اے نا تن کا میں نہ کروں در سنا میں بیکھنا نہیں چاہدہ جنہ دے دل دماغ دے تیری سمجھ نہیں تیری یاد نہیں اے میرے متھے نالامی کیوں اے نا کل بیٹھاں گے متھے لگن گے تم بولیں گا اسی ارداس دچ اے جو شبد ایڈ کی تے نے سی سنت گرمک پیارے میل جنہ ملیاں تیرا نام چیتے آوے جنہ دیسندنیاں میری درمت ونجے مطر اصادڑے سے تو میرے سکرائے بتیس لکشن نے سوپن دے جس دچ اگر نیتر خوبصورت نے تو کہہ دیتا جان دے تے میرے گرین کیونکہ سارے ہرنانوں پرماتوانے اکھاں خوبصورت دیتی ہیں آواز بڑی مدھر ہے تو بھئی تے کوئل جیسی کیونکہ ہر کوئل مدھر کنٹنال بول دی ہے چال دچ کوملتا ہے تو کہہ دیتا جاندہ ہے ہنس چال ہے کیونکہ ساری ہنس اپنی گتی دچ اپنی چال دچ کوملتا رکھ دینے یہ تخیر مختصر دو چار میں ارز گیتیاں گلنا سن من دے ہرن آکھیے اے ہرن ورگی آکھ رکھن والیے اس نل کیوں تشویر تی نیتر ضرور خوبصورت نے ہرن دے پر ہرن نیترہ کر کے اٹھگایا جاندے توکھا کھا جاندے دوروں تپدی ہوئی ریت نو پانی سمجھ بیٹھ دائے سہراد اچ اکسر ہرن دھپنا جو زمین تپدی ہے دوروں وہ دیکھ دائے پانی پیاسا ہے دوڑ دائے جد کول پہنچ دائے پانی نہیں وہ دی ریت ہے پر ہون جد دور ویکھ دائے تو پھر پانی دکھائی دیں دے پھر دوڑ دے کول پہنچ دائے پانی نہیں وہ تی ریت ہے دوڑ دوڑ کے سہراد اچ اپنے پران دے دیں دے پانی ہاتھ نہیں لگتا بچلو تُو ایک دفع دیکھیا دوکھا سی تپدی ہوئی ریت سی تینو پانی دکھائی دیتی پر تُو دوبارہ دوکھا کھا دا پھر تبارہ دوکھا کھا دا اور دوکھا کھا کھا کے مر گیا تو دوکھے چیرے اور اے دوکھا تینو اکھا نے دیتا شیخ سادی صاحب نے کدھرے گلستان دچ لکھیا اس دا بھاؤ میں تھوڑے سامنے رکھا کہنے نے اے دوکھے باز تُو مینوں دوکھا دیتا تیرے تیلانت پر اے دوکھے باز تُو دوبارہ مینوں دوکھا دیتا ہن میرے تیلانت پر اے دوکھے باز تُو مینوں دوکھا دیتا تیرے تیلانت پر اے دوکھے باز تُو دوبارہ مینوں دوکھا دیتا ہن میرے تیلانت تُوکھا ایک دفعہ کھایا ہے منکھی صبح ہے غلطی ایک دفعہ ہوئی ہے منکھی صبح ہے اور منکھ غلطیاں تو سکھ دائے یہ بھی میرے کر دیں منک کی صبح ہے پر ایک کوئی غلطی بار بار اور جیون بھر بھلاوڑے بھلی بھل بھل پچھو تانے بھل کی تی پچھتاوہ کی تا پھر بھل کی تی پچھتاوہ کی تا پھر بھل کی تی پھر پچھتاوہ کی تا زندگی اس تنہیں لنگ گئی بھلاوڑے بھل 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 کدھی زندگی نو گہرائین البھیکھن ری کوشش کرنا ایک غلطی ایک دفعہ نہیں پتھ نہیں زندگیج کتنی دفعہ ہوں دی کرود کی تا پچھتاوہ پھر کرود کی تا پچھتاوہ پھر کرود کی تا پچھتاوہ تھوڑا جہاں سچیت بندہ چھوٹ بولے ہے پچھتاوہ پھر چھوٹ بولے ہے پچھتا Area پھر چھوٹ بولے ہے پچھتایا ساری زندگی اس طرح ہی گئی دوکھا دیتا ہے پچھتا ہے پھر دوکھا دیتا ہے پچھتا ہے پھر دوکھا دیتا ہے اور دیندہ ہی رہی کلاوڑے بھلی بھل بھل پچھو تانی ایک کوئی غلطی جیون بھر چل دی رہی ہے ایک کوئی بھل زندگی بھر جو ہے چل دی رہی ہے تو ویکھنا اور چلنا یہ دو عظیم طاقتاں پری پورن پرماتمہ نسانو دیتیاں بھاوقتا تے بہدکتا تو ہنے تسی سرون کر رہے سی عزیز عمرجید سنگ جی تھو پہلے سننا ہے کیوں سمجھ جائیں تو سن کے ہی سمجھ ملے گی اونج نہیں بولاں تو ہی پتا چلے گا اونج نہیں سن کے ہی پتا چلے گا اور اے منوکھ دی دنیا جو اتنی سوجوان ہو سکی بہت کچھ اسنو جیون دے کئی تل تو پرابت ہویا سن سن کے پرانا سنے ہویا پچھے سڑ دیئے منوکھ دا اگلا بھوش بھی کھو جائے گا اے بھی میں ارز کر دیں پرانیاں نو ادھار بنا کے منوکھ اگے چل دائے پر جنو سمجھنے اور اس نے جڑنا ہے تو جڑن لئے بھاوقتہ چاہی دی جذبہ چاہی دائے جس دے جذبے ٹھنڈے اون سمبند نہیں جوڑ سکتا جدی بہدکتہ گھٹ ہوئے او سمجھنے سکتا جدی بھاوقتہ گھٹ ہے او جڑنے سکتا یہ ساری کھوج ہندوستان دے چلی آئر وید دی جڑی بوٹیاں دی مول دھنندر ہے جیسے لکمانی تبدہ اے یونانی تبدہ جنم داتا حکیم لکمان ہے آئر وید دا جنم داتا وید دھنندر ہے انو چودہ رتنا دے چک رتن کہنے وید دھنندر رتن ہے بھارت دا اتنی سوج دیتی اس نے اتنی سمجھ دیتی جڑی بوٹیاں دا گیان دیتا بیماریاں دا گیان دیتا او اے ہی کہنے کہ آئر وید گرند اور آئر وید آشدیاں علاج نہیں کر دیاں اوبچار نہیں کر دیاں سنتلن ٹھیک کر دیاں توازن جو بگڑ گیا ہے شریر دیت علاج نہیں سنتلن توازن بگڑ گیا ہے جتنی گرمی شریر دیت چاہی دیسی گھٹ گئی ہے یا ود گئی ہے اگر ود گئی ہے تو کندنے پت پردھان ہو گیا ہے شریر دے جتنی پانے دی تاثیر چاہی دیسی ود گئی ہے تو کاف پردھان شریر کہہ دیتا جند ہے سمجھے شریر دے جتنا وائیو دا توازن چاہی دا سی چل دا پھر دا نہیں ریا ہاتھ جتے ہاتھ دھار کے بیٹھا رہا ہے یا بیٹھگ دائی کام سی تو قدرتی گل شریر وائی ہو جائے گا بادی ہو جائے گا تو پھر یہ وائی پردان شریر ہو گیا سنتلن بگڑ گیا توازن بگڑ گیا علاج کیے کچھ بھی نہیں کہنے تمازن ٹھیک کرو اور سنتلن بہت سمیں تک بگڑیا ریا تو ساری شریر دی مشین دی ناکارا ہو سکتی یہ وائی دن انتر دا خیال جیسے گڑی دا ایک پرزہ خراب ہے تے چلتے رہی ہے جے آواز کر رہی ہے چل رہی ہے لیکن پھر چلان دے ہی گئے ٹھیک نہ کی تھی تو ہو سکتے سارے انجن نوی لے بیٹھ ساری گڑی نوی لے بیٹھ سیم اے ہی کچھ شریر دی نال ہے بکولے وید دن انتر مہاری جنہیں سوج سمجھتے سارے اندر ایک کو جائیں جذبے تے اکل بھاوکتا تے بودکتا سارے اندر ایک کو جائیں پر کوئی اپنی جیون شیلی کر کے انہ دا توازن بگاڑ دیں بس انہیں گل سنتلن بگڑ جانے تے ایک دفع بودکتا تے بھاوکتا دا سنتلن بگڑ گیا جیون دکھ دیچ بھی تیت ہو گئے گا یہ منوک سکھی نہیں ہو سکتا سنتلن بگڑنا کیے بودکتا اتنی ود گئی ہے بھاوکتا رہی نہیں اکل ہی اکل ہی ہے اکبال جیسا عام شاعر بھی کہنے رہے تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے تیرا دم گرم یہ میں فل نہیں ہے تیرے دل دچ گرمی تے رہی نہیں تیرے جذبے ٹھنڈے ہو گئے تیرے اس بھاوکتا تے ہی نہیں نکل جا اکل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل نہیں ہے اکل تے رستے دا دیوا سی رستہ ویکھن واسطے سی بودکتے تی سی صرف سواستے رستہ ویکھ لیں پر تُو بس رستہ ہی ویکھ دا رہے رستہ ہی ویکھ دا رہے چلے آئی نہیں کیونکہ تیرے جذبے ٹھنڈے پہنگ ہے تیرے ویچھ بھاوکتا نہیں ہے اور بھاوکتا ہے بودکتا نہیں کوئی اس طرح بھی توازن کھو بھیٹ دینا ہے تو بھٹکنا جیون بھر ہوں دی ہے ایتے ہوں کدھی کدھائیں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھٹکے ہو بھی چلو بھٹک بھٹک کے کدھے دروازے تے پہنچ جائے جیسے کئی دفعہ اندھے بھی بھٹک بھٹک کے ٹکانے تے پہنچ جائے بھاوکتا ہو سکتا ہے کدھرے ہزار دے چھو ایک ادنوں منزل تے پچھا دے ایک نوں باقی تے سارے بھٹک جانگے لیکن بودکتا ہزار دے چھ ایک بھی نہیں پہنچ سکتا بس کیوں کیوں تے دیکھتا ہے چلدہ ہے ہی نہیں بلکل نہیں چلدہ صرف دیکھن دے چیز شاوک ہے پتہ نہیں کتنے دنیا دیچ میں نے گینی ملے نے کہنا نے گینی جی سانو سننن دا ہی شاوک ہے پڑن دا ہی شاوک ہے باقی کچھ نہیں جد انہاں دا میں گیان دیکھنا تو میں انہوں کو پوچھدہ امرتویلے اٹھتے اور جاپ کرتے کہنا نے نہیں سانو بس سننن دا شاوک ہے پڑن دا شاوک ہے بس بہت اقتہ بہت اقتہ ہے اور کچھ بھی نہیں تو اس بارے اکبال انج کہندہ ہے یہ ٹھیک ہے دل کے پاس رہے پاسبانے اکل پاسبانی اکل دیچائی دیئے رکھوالی اکل دیچائی دیئے کیونکہ دل بولا ہے دل بھاوق ہے دل جذباتی ہے یہ تھی چلے گا غلط نہ چل پہے کدھر پٹک نہ جائے تو رکھوالی تیچائی دیئے سواسے بدھی نمامی کہندے لیں بہت اقتہ نمامی کہندے یہ ٹھیک ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبانے اکل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے ایک چھوٹا بچہ سی ماں اس دا ہاتھ پکڑ کے چلان دی سی آج جو جو جوان ہو گیا ہے تے ہون بھی ماں آنکھے میں تیرا ہاتھ نہیں چھوڑنا تے ماں یقین جانو ڈائین بن جائے گی گستاخی ماں ان تے ہاتھ چھوڑنا پہے گا انہوں نے چلن دی جا چا گئی ہے پر توں آنکھے نہیں میں اس طرح اسنو چلایا سی یہ نہیں چل سکتا سی میں اس طرح اسنو چلایا سی چلایا ہو گیا پر ہون چل سکتا ہے پر کوئی ماں زید کرے نہیں میں ہون بھی ہتھ پکڑ کے چلانا ہے ہون جو نہیں تو اوٹے اپنگ ہو جائے گا اوٹے رہ جائے گا اکبال کہیں دے انہوں نے اکل نو کسی وقت ایک پاسے بھی کر دے سٹ دے پرے ہاتھ چھوڑا لے ستوں اگر اے اکل اے ماں ہون بھی ہاتھ پکڑے ہے نہیں اسنو ایک پاسے کر کس وقت ایک پاسے کریے جد اللہ ہو اللہ ہو کرنا ہے ڈاکٹر محمد اگبار جد واہ گرو واہ گرو جاپنا ہے اکل اک پاسے سٹ جد بانی پڑھنی ہے اکل اک پاسے سٹ پتہ نہیں کتنے آنے میں نو آکھے ارث بہت تیسانو آون دے نہیں تے بانی پڑھ کے کی کریے تو میں کہ جنہ نو ارث بہت آون دے نہیں پھر اوٹے سارے برم گینی ہو جانے چاہیے دیں جنہ نو آون دے نہیں اوکڑے برم گینی ہو گئے نہیں اوکڑے ربنال جھڑ گئے اکڑے چکرنچ پہے ہو اکس بھو لے خینج تسی پہے گئے بانی انج پڑھو اندر اے بھاہو کر کے کہ گرنانک دی بانی پڑھ رہے ہیں اور گرنانک دی بانی خسم دے بولنے پرماتمہ دے بولنے کیا تھوڑی گل ہے کہ ساڑی زبان تے پرماتمہ دے بول کیا تھوڑی گل ہے زبان اے جھوٹھی زبان اس دے تے خسم دے بول آگئے پرماتمہ دے بانی آگئی پرماتمہ دے بول آگئے اے ہی ایک جذبہ جھرناٹ پیدا کر دے گا اتنا ایک جذبہ ساری پویترتانو اندر پیدا کر دے گا میں بڑا خوش قسمت میں نو پرماتمہ دے بول پڑن نو مل گئے میری زبان پہ اچارن کر دیئے وہ بول جو پرماتمہ دے کہ اے تھوڑی گل ہے یہ تھی بہت بڑی سوغات ہے ارث تینوں آبی گیت کی ہو جانا جنہوں آمدین ارث وہ کڑے جو ہے پرم پرک ہو گئے اس چکرچ نہیں پینا چاہیے تھا پڑھ دے جاؤ چل دے جاؤ گے پہنچ کے سارے ارث کھل جانگے اور وہ صحیح ارث ہونگے اس تو پہلے میں عرض کروں کوئی بھی ارث ارث نہیں ہے تو سیاہ کھو گے میں کی آکھ رہے ہیں اس واسطے کہہ رہے ہیں کٹ تو گھڑ میں اپنی زندگی پنجھار ٹیکے جب جی صاحب دے دیکھے نے پنجھار ایک دیارت دو جینال نہیں مل دے اداسیاں دے ٹیکے نرملیاں دے ٹیکے پھر پراچین ٹیکہ پائی صاحب بھائی سنتوگ سنگھ جیدہ گرب گنجنی سوڑی تیجہ سنگھ پھر فرید کوٹیاں دے ٹیکے بائی ویر سنگھ بابا بشن سنگھ پھر پندت گنیشہ سنگھ پندت تارہ سنگھ نروتم پھر ستو علی گلی سنت امیر سنگھ انہا دے ٹیکہ پھر پرنسپل صاحب سنگھ پتہ نہیں کتنے ٹیکے پرنسپل گھنگا سنگھ نے بھی کیتا اور میں حیران ایک ارث دو جینال نہیں مل دے یا تے کہیے یہ سارے ہی گلت نے یا کہیے کوئی ایک ٹیک ہے باقی سارے ہی گلت نے آخر ایک ہی ٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دے ارث دو جینال نہیں مل دے گرو گرنساہو دے سارے ارث بھی ایک دے دو جینال نہیں مل دے تو انکھی آخر یہ سارے گلت نے یا پھر فیصلہ کریے ایک ٹیک ہو سکتا ہے باقی سارے گلت نے اور کیڑا ایک ٹیک ہوئے گا لوکان دے اپنی اپنی ممتا ہے لوکان دے اپنے اپنے جو ہے پاوقت ہے جڑے ہوئے ہیں کوئی زاد کر کے برادری کر کے کوئی کہہ دیں دے نہیں بس سوڈی تیجہ سنگھی مہان نے باقی نہیں کوئی کہہ دیں دے نہیں کبھی سنتوک سنگھی جیدہ ٹیکہ عظیم ہے باقی کچھ بھی نہیں لیکن کچھ کہہ دیں گے پرنسپل صاحب سنگھ مہان نے کوئی کہہ دیں گے نہیں ایک اس طرح ہو سکتا ہے پائیویر سنگھ تو وگے کون ہو سکتا ہے کوئی باب بشن سنگھ نو اگے لے آنگے کوئی اداسیا نو اگے لے آنگے سمپردائی لے آنگے سنت امیر سنگھ نو اگے نہیں جی اونا دہ ٹیکہ مہانے میں تے وچکارے میں تھوڑا ٹیم لے بیٹھاں پنجھار ٹیکے نے ایک ٹیکہ دوجہ نل نے مل دا تو ان کی کریے یا تے فیصلہ کریے ایک ٹیک ہے باقی سارے غلط نے یا کہیے سارے غلط نے تو میری سمجھے جڑی غلط آئیے سارے ٹیک نے ایک بھی غلط نہیں سارے ٹیک نے او کس طرح جب جی ساو ایک ساگر ہے رتنا نال پرے ہویا پتہ نہیں کتنے رتنا پہنے جیڑا ٹیکہ کار جتنا گہرا چلا گیا ہے تے ساگر دے جس کونج چلا گیا انہوں ہر پاسے تھوڑی جائے گا ساگر دے جس کونج چلا گیا وہ موتی اسنو لب پہنے اس طرح دے نیلم پنے اسنو لب پہنے چونکہ ہن سارے ہی ساگر دے موتی ایس وستے سارے ہی ٹیک نے ایک الوکری ہے پتہ نہیں ساگر دے کھیڑے کونے چلا گیا ہے کس کنٹ چلا گیا ہے منجی صاحب گردوارہ صاحب دروار صاحب دا کتھا اس تھان اتھے بیواد چل رہے ہی سی اور سواو کے میں نوں کدرے گل پھر گئی دھنگرو رام دا سی نے بکشش کر دیتی میں کا بیواد کانوں کر دے ہو سارے ہی ٹیک نے تین چار طرح دے ویدوان آج تے بہت بھینکر ویدوان جو ہے ویواد چل بیا اور میں دیکھیا ویچار تقرار بنن لگ بئیے پائیسن توک سنگھ جی کہنے جد ویچار تقرار بنن لگے تو ویچار کے ایک پاسے ہو جاندہ ہے کیونکہ تقرار بنن لگ بئیے تے تقرار ویچار ہون دی نہیں اگر پھر کوئی تقرار دے شامل ہو گیا ہے تو بھائیسن توک سنگھ جی کہنے جنے ویچارک نہیں ہے ویچارک پھر ایک پاسے ہو جاندہ ہے ہاتھ جوڑ کے ایک پاسے ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے پھر تسی ٹھیک ہوا پائے کے پاسے میں اتھے دیکھ لے ہے اے تے ویچار تقرار تکیدرے ہاتھ آپ آئی تک نوبت نہ آگئے تقرار جو ہو گئی تے اتھے میں سما مانگ لیا ہے میں ایک دو منٹ میں نوبی وقت دے دو میں کچھ کہنا ہے اس سارے کہنے لے کے کافی دیر دے دے تسی چپ بیٹھے بول دے ہی نہیں میں کہہ میں ہون بولنا مناسب سمجھنا ہے کیونکہ ہون ویچار تقرار بن لگ بئی ہے کہ جو پانی سی اگ ہو گیا ہے جنہیں کھیتا نو ہرا بھرا کرنا سی تے جلائے گا سڑے گا میں کہ سارے ہی ٹھیک نے کہنے ایک اس طرح کس درشتی کونڈ نال تسی کہن دے ہو درشتی کونڈ رکھو کیونکہ سارے ہون کل درشتی کونڈ سن کوئی گرائمرن وگے لیندہ سی بے گرائمرن سار پرنسپل ساہب سنگھ بلکل ٹھیک نے پر کوئی کہن دا سی باوقتہ تو ہینے ہیں بودکتہ ہی بودکتہ ہے اس وزتے ایٹی کا خوشک ہے بڑا رس نہیں ہے دچ لوکہ کو پرمانکتہ سی بقیدہ دلیلہ سن یہ بھی میرز کر دیں اور انہ ساریاں دلیلہ اتھے سامنے رکھئے تو گستاخیمہ بندہ ناستک بھی ہو سکتا ہے انہیاں دلیلہ انہاں نکٹھیاں کیتی ہیں میں کہا ساری ٹھیک نے تو کہنے لگے پرمانکتہ اے دلتے کوئی پرمانکتہ ایوے تے نہیں مانن لگے اسی ساری ٹھیک نے ایوے کہ میں مان لئیے تو اسی کہہ دیتا ہے اسی مان لئیے ایک اس طرح ہو سکتا ہے میں کہہ اس طرح ہیں گرنانک دی جب جی ایک مہا ساگر ہے اور ساگر نو سنسکرٹ دیچ کہنے لگے رتنا کر کیونکہ کہنے لگے رتن ساگر دے چھو نکلے من لے دیا کیونکہ جیون سارا پانی چھو نکلیا ساچے تے پمنا بھایا پمنا تے جل ہوئے تجھے سارا وکاس پانی تو چلے تو مان لینا چاہی دے پانی چھو رتن نکلے رتنا کر رتنا دی کھان رتن اپائے دھرے خیر متھیا ہور بھکھلائے جی اسی کیا کہنانک چھپے کیوں چھپے ایک کی ایک کی وند دیا آسام اللہ پہلا مہاراج بھی اسنو رتنا کر کہنے دنے رتنا دی کھان تو میں کہا جب جی ایک ساگر ہے رتنا دی کھان ہے عد کی داس نے مول منتر آپ جی دے سامنے رکھے ہے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی صدقر نے صحت بکشی زندگی بکشی تو شاید جب جی سابدیاں کچھ ویچاراں آپ جی دے سامنے رکھی میں کہا یہ ساگر ہے ساگر دیجتے سارا پھولنا پھرول کرنی اوکھی ہے تو دریاؤ دانا بینا میں مچھلی کیسے انتلا انہیں کہ مچھلی کمیں ناپے سارے ساگر نو کئی کونے نے اس نے پھیلاو ہے بہت وڑا ہے تو میں کہا ساری ٹھیک نے جس جس کونے دے جس جس گیرائی چھو جو کچھ بھی جو لب کے لین ہے تے ساگر دا نا عرث تے جب جی سابدائی نے نا ہیتے ساگر دائی تو سارے ہی ٹھیک نے اگر کوئی سنکھ بھی کٹ کے لے آیا تو ساگر دائی نے اگر کوئی سپیاں بھی کٹ کے لے آیا تو ساگر دیا نے اگر کوئی موتی بھی کٹ کے لے آیا تو ساگر دائی نے سارے ہی ٹھیک نے اس زمانے دی گل ہے جد اس بیواد دچ بابا گرمک سنگھ پٹے آلے والے بیٹھے سن چپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے مسکین گل اے ہے گل تیری ٹھیک نا ہون دی ہوئی ایسی من لین دیا گل ختم اٹھا دیتی انہوں نے سبا کہنے لگے گل تیری ٹھیک نا ہی ہون دی ہویا تقرار ختم کر دی ہے چلو سی تقرار ختم کی تھی چلے تو میں سباوک باہت دچ پچھ لیا جد کمریاں چی گئے میں کہا بابا جی تسی اس طرح کہے کہ میرا دل توڑے ہے میں تیری ایسا من دا سارے ٹھیک نا کہنے لگے میں بھی اس طرح ہی من دا پر ان تقرار کرنے والے آنوں بھی تیری راضی رکھنا سی نا کہنے صرف تینوں راضی تھوڑی رکھنا سی کہنے لگے انہوں نے تیری چپ کرنا سی انہوں نے بھی تیری شاند کرنا سی میں کہا بڑی نیتی کھیڑ گئے کہنے لگے نیتی نہ ور تیری تیری اس طرح ہو سگدہ سی آتا پائی ہو جانے سی بہت کچھ ہو جانا سی تو خیر مقتصر جو ہے میں ارز کرا یہ اتھاس آگر ہے پتر کون ہے پتر کون ہے پتر کون ہے پر پترہ کون ہے داد کیا دی کوئی سمجھ نہیں نان کیا دی کوئی سمجھ نہیں سوریاں دی کوئی سمجھ نہیں سنبندہ دی سمجھ ہی نہیں کی خاک جڑے گا وہ نہیں جڑ سکتا اس وجہ سے پشوان دی پروارک زندگی نہیں بن سکی اور جتھے جتھے منکھان دی بھی پروارک زندگی نہ بنیں تو سمجھ لینا نان کے داد کے سوریاں دی سمجھتے بھی نہیں رہی باوقتہ مٹ گئی ایوی پشوان دی طرح جین لگ پہ پروارک جیون ختم پروارک درشتی کون ختم میں تے پتن کہ کس میگزین دیچ پڑیا سی ہند تے مکانی مکان دکھائی دے دین قارتے ختم ہو گئے میں کہہ ہاتھ دو گئی کارتے مکان دیچ پرک کہندہ ہند تے مکان ہی مکان رہ گئے نہیں قارتے ختم گارتے ہو اندہ جتھے پروارک زندگی ہو گئے نان کے داد کے سوریاں دے سنبند ہو بس مکان ہی مکان رہ گئن کارتے رہی کونی کارتے ختم ہون دے جا رہے نے منوک بھی شہد پچھے مڑ پہ ہے ادھی بودکتہ کدھرے اسنوں پشو نہ بنا دے بھے ایسا ہوندہ ہے مٹھے نوں بہت ترکائی ہے بہت ترکائی ہے تھی مٹھا کوڑا بنا جاندہ ہے شرابی بنا جاندہ اور کی ہے مٹھا ہی کوڑا ہو جاندہ ہے بودکتہ ترک کے سوائے کڑتن تو اور کچھ بھی نہیں بنا دی تو خیر مقتصر میں ارز کرا سنبندہ نوں سمجھنا ہے پھر جڑنا ہے تھی جڑن لے چاہی دیئے بھاوگتہ تھی جس دے اندر بھاوگتہ پرماتمہ دے پرتی پیدا ہو جائے اسے نوں کہنے نے بھگت یہ دو شبدہ دا جوڑ ہے بھگت بھاو انکت بھاو انکت بھاو اتھے جڑی بھاونا ہے ٹک گئی ہے انکت ہو گئی ہے بھاو انکت تو انہا دو شبدہ نوں سنسکریت شیلی ایسی ہے کہ اے دو شبدہ نوں تین شبدہ نوں ایک کوئی شبد اج بیان کر دیں جس ایک پدہ ہے جائے دیو جیدہ پرمات پرمات پرک منو پیمان شبد ہے منو اپمانگ ایڑا وچھوں کر دیتا ایک کو شبد کر دیتا ہے منو اپمانگ اجے دیو نکلائے تھے ورطی ہے اپنے پدے دیچے گجری راگ دیچے سنسکرد دیچ کدری کدری ایسا بھی ہے تین شبدانوں ایک شبد دیچ بیان کرنا چار شبدانوں ایک شبد دیچ بیان کرنا بہت کچھ کہنا ہے تھوڑے دیچ کہنا ہے تو اس طرح کر دینا بھگت شبد دو شبدان دا جوڑ ہے بھاو انکت بھاونا انکت ہو گئی ہے ٹک گئی ہے اور بھگت تو بھگت ہے تو یہ چل پہ یہ چل پہ اس وستے بھگت دی بڑی مہم ہے اور گربانین دا فیصلہ پنڈت سور چھترپت راجہ بھگت برابر اور نہ کوئے پنڈت ویدوان گیا نہیں سور بیر چھترپتی راجہ دھنوان گنوان بھگت دی برابری تے نہیں بھگت سب تو عظیم بھگت سب تو مہم پنڈت سور چھترپت راجہ بہت ویدوان ہے بہت ویدوان ہے ویدیہ چی رہ گیا ہے ویک سگدہ بڑی دور تک ویک سگدہ دیکھ کل دور بین بھی ہے یہ تیتاریاں تو اگے بھی چاہت مار سگدہ جیسے اکبال کے اندھنے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ایتھے لاؤس انجلیس دیچے میں نو لے گے سن ایک سجن دو چار سال پہلے دی گا لے کہ لے گینی جی تھے پہاڑ دیتے ایک ایسی دور بین ہے دن نو تارے ویکھے جا سکدے تیک عجوبہ ہے تو انہوں دکھانے ہیں میں کہا ٹھیک ہے میں دیکھنے ہیں اور واقعی میں دیکھ کے حیران ہویا کہ رات نو بھی اتنی صفائی نال آدمی تارے نہیں دیکھ سکدا کہ دن نو جس طرح اتھے دکھائی دیں دے میں دیکھ دائی رہا کافی دیر تک اور میں سباوکو انہوں کہہ بیٹھا میں کہ پنجاب دیچ تے ایسی گل ہے کہ کسی نال ایسا ویسا کچھ ہو جائے نا بیبھار تیکھنے دا میں تنو دن نو تارے دکھا دیں آنگا تیتے سینسنے ساریاں نو دن نو دیچ تارے دکھا دیتے دیکھو بھائی دن نو تارے دیکھو نظرہ بہت دور تک چلیاں گئی ہیں بہت دور تک چلیاں گئی ہیں جو کچھ نہیں ویکھیا جا سکدا سیمن اکھ ویک سکدا ہے اکل بہت اگے چلی گئی ہے بہت اگی چلی گئی ہے بھاوقتہ پچھڑ کے رہ گئی ہے اس صدید اچھ بھاونامہ پچھڑ کے رہ گئی ہیں اکھاں بہت اگے لنگ گئیاں ہردہ بلکل پچھے رہ گئی ہے اکل بہت اگے چلی گئی ہردہ بہت پچھے رہ گئی ہے تی ہردے دے نیڑے کوئی ہوئے تائیں اسنو سینے نال نانو جی کر دا ورنہ تے مشکل ہے ایرانی لوگانو میں دیکھے اہوانیاں تے ایرانیاں نو جد بچھڑن بھی لگن دو میں ایتھے ہاتھ رکھ دن دو میں پہلے میری سمجھ جنہیں آئی سی گل میں کہا ہاتھ دو گئی اور بچھڑ لگے نے ودائیگی دین آئے نے سٹیشن تھے ائرپورٹ تھے پر جو جا رہے ہیں اور جو ودائیگی دین آئے نے دو میں ہاتھ رکھ دینے بہت اچھ میری سمجھے چاہیی بہن زمین دے تلتے دے دور ہون لگ گئے ہیں فاصلہ پر تو میرے دل دے چاہی تیری یاد رہے گی تو میرے دل دے چاہیے گا تمہیں تو دور نہیں جائیں گا تیرے نال میرا سنبن جڑے آ رہے گا یاد ساریاں دوریاں مٹا دیں دیئے اس نوں اورنگ زیبدی چہیتی لڑکی زیبل نصہ نے بڑے آلمانہ ڈھنگنال بیان کیتا ہے شالی مار باغ دی گل ہے لاہور دی پت جھڑ دی لو تسی تے گلابان دا گلاب دا ایک چمن سی سارے گلاب سن تون خیزان کر کے مرجائے ہوئے ہیں پتے بھی جھڑ گئے ہیں گلاب تے ہی نہیں سی موسمِ خیزان لیکن ایک بلبل بیٹھی ہے نغمِ اللہ پر یہ ایک بوٹے تھے زیبل نصہ دی سہیلی کہنے یہ بہتے سنیاں سی بلبلان پھلان دی شوکینوں دیا نے تے پھلانو ویخ کے نغمِ علاب دیا نے پھلانو ویخ کے چے چہان دیا نے پھلانو ویخ کے گیت گا دیا نے تے پھل تے ہی کوئی نہیں یہ گیت گا رہی ہے زیبل نصہ روحانی شائرات سی جیسے کبھی دا من اکاغر ہو جائے تو اس دی کبھتا روحانی ہو جان دی گئے جیسے بھائی ویر سنگھ جیسے کبھی سنتوک سنگھ من اکاغر ہو جائے تو کبھتا پربودی طرف بینڈ لگ پہن دے گئے جیسے ڈاکٹر ریوندرنات ٹے گور جیسے ڈاکٹر محمد اقبال زیبل نصہ ویسترہی سی بڑے عبادت کر رہی سی من دیچ کو ٹکاؤ سی سہلی کہیں دیئے یہ تے سنے ہو یا سارا غلط ہو گیا پڑے ہو یا سارا غلط ہو گیا پھولتے ہے ہی کوئی نہیں یہ گیت گا رہی ہے چہ چہا رہی ہے تو زیبل نصہ ویسترہی کہیں دیئے شوکے بلبل کمنا گردد گرہ ود گل از چمن حسن بے بنیاد است عشق بے بنیاد نیست روپ ناسمنت ہے روپ دی دوری ہو سکتی ہے پریم ناسمنت نہیں ہے تو یادتے ہے نہیں پھولتے ناسے اس دی یادتے ہے پہلے اسنو ویک کے نغمیں علاپ دی سی ہون اسنو یاد کر کے نغمیں علاپ دی زیبل نصہ پہلے اسنو دیکھ کے گیت گان دی سی ہون اسنو یاد کر کے گیت گان دی یادان دے تلتے دوری نہیں ہوندی ہردے دے تلتے دوری نہیں ہوندی بامیں ہزارہ مل دی دوری تو ہوئے اگر ہردج بیٹھا ہے تو کادی دوری ہے ایسو آج تے ایرانی افوانیاں نو میں دیکھیا ہے اے جہاتھ لانے تو میرے ہردج تو میرے دل دیج تو میری یاد دیج تو ہون میں ارش کرا سمجھ چاہی دی ہے اگر اے سمجھ نہ ہوئے تو پھر پرواردہ نہیں پتا چل دا تو پرواردہ سمبند جوڑنے اگر جذبے نہ ہونے بھاوکتہ نہ ہوئے اے بھاوکتہ جو پرواردہ سمبند جوڑ دی ہے اسے نو مو کہیں دے نے بھاوکتہ مو بڑن گئی اور مو دی نندہ نہیں ہے اس چکرشنہ پینکو کے نندہ ہے دھنگرو عمرداز چی مہاراج کہیں دے نے قرآن کیتا تیسے وٹوں جس مو میٹھا لائے صدقے جانے ہیں اے پرماتمہ تیتھوں تو مو دے چتنے مٹھا سپائی جے نا ہوں دی کس ماں نے بچے دی دیکھ ریک کرنی سی کس پیو نے اپنے بچے نو مونڈے تے چکنا سی کس نے پیراہ نو پیراہ نو سینے لال لانا سی یہ تھی سارے سنبند ٹوٹ جانے سا یہ تھی رینہ ہی نہیں سی ہی پربو صدقے جانے ہیں تیتھوں کروان جانے ہیں پروار بکھرن نا تم مو پایا ہے بھاوکتہ مو بن دیے بھاوکتہ جد تھلے دی طرف بہن دیے تو مو بن جان دیے سمجھتے ہوتے ہیں میرا پتر ہے میرا براہ ہے یہ ماں ہے پتہ ہے پتنی ہے یہ بچے نے تو مو اس سنبند پروارک سارا مو کر کے ہے تی بھاوکتہ جد تھلے دی طرف بہن ہے مو بن جان دیے ہیں بھاوکتہ جد این سم تلتے برابری دی تلتے وگن لگ پوے انو پریم کہن دینا مو دیچ مانگ ہے اس کر کے کہن دنے مو سوارت ہی ہے اگر مو و سوکے ماں باپ بچے دی پالنا پہ کر دیں سارے سکھ پہ دیں دیں تو بدلے چھ انا بچیاں نے وڈے ہو کے سکھ نہ دیتا تو پھر ماں باپنو دکھ باؤ دوں دا اسی اتنا سکھ دیتا کہ نہیں دے رہے تو جب بدلے چھ کے درے دکھ دیتا تو پھر بد ماما بھی نکل پہ دیا اے بھی میرز کر دیں پتہ نہیں کتنی ماما تو میں سنیاں کتنے پیہوں تو سنیاں اے مر جان دائی تھی ٹھیک سی گستاقی معاف دور کیوں جاؤ قبیر دی ماں کہہ رہی ہے سات سوت ان منڈیا کھوئے ان منڈیا کیوں نہ موئے ہو ست رنگا سوتر سی کتیا سی قبیر دی ماں نے تے رنگیا سی کھیس بنانے سن چدرہ بنانیا سن شیوراتری دا میلا تے قبیر دے گھر سادو بہت آگے تے انہ ساریاں دے انپانی دا بندوس کیتا جائے لنگر پانی دا اتنی مایا نہیں سی اے ویچارہ او سوت چککے جو ماں نے کتیا سی تے رنگیا سی بزار بے چایا ہمیشہ کپڑا بڑاندہ سی تے ایک دکاندار نو دے آوندہ سی تھو پیسے لے آوندہ سی تھان اجے بنیا نہیں سی تے کاردش سنگت بہت آگئی قبیر دا نان سن کے قبیر دی رسک زندگی ویک کے قبیر دی بول سن کے کاردش لوگ بہت آگئے پھر لوگانو کچھ پتہ نہیں قبیر دی مائی کی حالت کی ہے عارتھک حالت کی ہے اے ست رنگ دا جو ست رنگا سوتر سی بیچ آیا انپانی کھلا شیوراتری دے دینا جس نے چلایا مانو جد پتا چلے اللہ میری مہینے ڈیڑھ میں نے دی محنت اس نے برواد کر دیتی میں دن رات کھپ دی رہی سوت کت دی رہی کت دی کت دی تھک گئی رنگ دی رنگ دی سکان دی سکان دی میں تھک گئی یہ بیچ کے سادوانو کھلا بیٹھا ہے تو آلے دو آلے دیاں پڑو سنانو کٹھا کر کے قبیر دی ماں کہیں دیے سنو دی رانی سنو جٹھانی اچھ رج ایک بھائیو سات سوت ان موڈیاں کھوئے اے موڈیاں کیوں نہ موئے اے جمدیاں ہی مر جاندہ تے چنگا سی اسی بہت دکھیں ہیں بہت دکھیں ہیں ایسا بھی کہہ دیں دیاں ماما پتہ نہیں کتنے آدھے موہوں میں سنے ہیں جی قبیر دی ماں کہہ سکتی تھے باقی آدھر کہنا کی پتہ نہیں کتنے پتہ میں دیکھے ہیں جنادی زبان چو نکل دا یہ نائی ہوں دا تے ٹھیک سی ایک نہیں پتہ نہیں کتنے آدھے زبان آن تو میں سنے ہیں موہ سی تو موہ دچ کیسی میرا ہے لیکن وڈہ ہوکے میرا نہیں رہا یہ تے ونڈے آگیا یہ تے کچھ بھی نہ رہا اس نے اپنے سنبند جوڑے ہیں اور اس دا ہون موہ اگے دی طرف ہے پچھے دی طرف نہیں ہے ماں باپ تے پچھے نے پتنی اگے بچے اگے نے موہ اس دا اگے چلا گیا پچھے نہیں جاندہ ماں باپ پچھے کھڑے تو پھر ماں اوکیے پتا اوک ہے اگر ربی نیم دی سمجھ ہوئے کہ اکھاں پرماتواں نے اگے ہی بنایا ہے اگے ہی دیکھ دیا ہے تو پرش اگے دیکھے گا پترہ نو دیکھے گا پوتریاں نو دیکھے گا پچھے ماں باپ نو دادے دادی نو نہیں دیکھے گا ترس دے رہ جاندن دادی دادے پوتریاں جتے اے وی میں ارز کر دیا کہ پوترہ کول بیٹھے اس طرح دے بھی میں دیکھیں خیر اس گلنوں میں لمکاوانا مو دکھدائی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مو تے لین دین تے کھڑا ہے دینہ لینہ نہ بنے تو دکھ ہو جائے گا دینہ اگر لینہ نہ بنے لینہ اگر دینہ نہ بنے تو پھر تو دکھ ہو جاندہ ہے پریم دیج دینہ ہی دینہ ہے کربانی ہی ہے نچھاور ہونا ہے صدقے ہونا ہے بھاوکتا جد سمتل تے وقت دی ہے تو پریم کہلان دی ہے مو نہیں پریم پریم دے بڑے گیت گاہے نے شائر لوگاں نے کبھی لوگاں نے بھاگتان ہے دھنگرو ارجن دیو جی مہاراج تے تھے تک کہنے جنی چاکھیا پریم رس سترپت رہے آگھا ہے گروہ نالوی مو سگدہ لیند دین دا سمبند بھے میں انہیں ڈال رہاں دی پرچی کٹ آئی ہے کھنڈ پاٹ رکھایا ہے انہا لنگر کرایا ہے اے گروہ تیرے اگوں ارداس بھی کرائی سی سڑھا کم تے سرے نہیں چڑھے سڑھی گل تے توں منی نہیں تے توں سڑھی گل نہیں منی تے اسی تیرے در چڑھے آؤں اور نہیں آؤں دے تیرے گل گل تے سڑھی 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 نہیں اے مو کر کے آیا اے پریم کر کے نہیں آیا اور مو کر کے کوئی ساری زندگی بھی اندر ہے ترپتی نہیں ہوئے گی اے بھی میں ارز کر دیا کیونکہ اے پتہ اتنا سینہ ہے انہوں پتہ کی کچھ دینا ہے کئی دفعہ بچہ او منگ لیندہ ہے جو اس دے لائک نہیں ہے یا اسنو مل گیا تو دی غلط ورتوں کرے گا اور خود تباہ ہو جائے گا جیسے چنچل مت بارک بپرے کی سرپ اگن کر میلے بل دی ہوئی آگ گئے دیچ بچہ ہاتھ پانا چاندہ ہے ماں روک دیئے نہیں بچے نو کچھ دیئے اے روندہ ہوئے بچہ ماں نو دشمن سمجھ بیٹھ دا ہے پر روندے ہوئے بچے تے ترس کھا کے ماں چھوڑ دے وے لے پاہا اگ دیچ ہاتھ پاہا تے ماں نا ہوئے یہ تے ڈائن ہوگئے پھر اس ماں نے ماں ہوندہ فرض نہیں نہیں بھانگا ہے روندہ ہے تے روندے ہو بچے نو چھوڑنا نہیں سنو یہ تے یاگ دے جانا چاندہ ہے روندہ ہے تے رو گئے کئی دفعہ گروہ پرماتمہ کہنے ہیں کرلان نہ تے تو کرلا تڑپ نہ تے تو تڑپ اے تے نہیں دینا تے یہ تیرے لائک نہیں ہے تو اس دی غلط ورحتوں کریں گا تو منوک کرلاندہ رہ جاندہ ہے تڑپ دا رہ جاندہ ہے میں کھانڈ پاٹ رکھایا اسی لنگر چلایا اسی نہ دان پن کیتا انہیں سیوہ کیتی تو گروہ سڑی غل نہیں سنی تے جی غل نہیں سنی اسی تیری بھلائی ہے اسی چی تیری بھلائی ہے اگر تُو سمجھ سکیں اگر تُو جان سکیں بھاوکتا جد سم تلتے بھگ دیئے تو پرم کہلان دیئے جنہی جاکھیا پرم رس سے ترپت رہے آگ آئے پرم دیچ کروانی ہیں گروہ نے کہا میں نے سیس چاہی دائے کھڑے ہو کے دیہ سنگھ کہنے پاتشاہ جس دنے سیس تھوڑے قدماتے رکھے آسی یہ تے او دوں دا ہی تھوڑا ہے آسی تے اپنا سمجھے ہی نہیں ایلو سڑے دھڑنا لگے ہویا آسی لو جد زندہ تھوڑے قدماتے رکھے آئے تے صرف تھوڑے قدماتے ہی ہے لیلو پرم دیچ کروانی ہوں دیئے ایسا نہیں ہے اور پھر گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج دی کروانی موگرے میں منتے تنتے دھن لو سرہے سب ہی انہوں کو میرے گھر دیچ من کر کے تن کر کے دھن کر کے جو کچھ بھی ہے اے خالصہ تے رہی ہے تے رہی ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ تھوڑی گلتے نہیں ہیں موگرے میں منتے تنتے دھن لو سرہے سب ہی انہیں کو مہاراجی کدھرے سڑھی خوش آمدتے نہیں ہیں تو سبکن نہیں یا میں رنچنا میں تھے یا باکھی پار برم گروہ نانک ساکھی میں پار برم گروہ نانک نو ساکھی کر کے کہنا میرے گھر دیچ جو کچھ بھی ہے سب تے رہا سب تے رہا سب تے رہا پر ماں اگر صدقے ہوئے ایک بچے تھے تو بچہ خوش ہو کے آکے اگر دیچ ہاتھ پانا ہے کیونکہ ماں خوش بڑھی ہے تو ماں روکے بچے دی خوشی رونے چھ بدلے گی رووے پہ آ ماں ہاتھ نہیں چھوڑے گی جیڑیاں منگاں تیریاں نہیں پوریاں اور یہاں پرکھا تیرے لئے ٹھیک نہیں سن پر بھاوقتہ جد پریم بن دی ایس دیچ منگ رین دی نہیں ایوی میں ارز کر دیں جنہیں چاکھیا پریم رس سترپت رہے آگائے اے پریم کدھی منکھاں دی طرف بھی وگ سکتا ہے جیسے بھائی گرداس جیسے عظیم مہان وچارکنو دارشنکنو تے گرو گردے وید ویاسنو بھی لیلا مجنو دی گل کرنی پئی سونی مہی وال دی گل کرنی پئی حیران گی دو چار پوڑیاں دیچ لگا تھا اور انہاں نے ذکر کی تا ہے لیلا دی درگاہ دا کتا مدنو دیکھ لو بانا چلو کوئی آم کوی آم شاعر اس طرح لکھے کہے پر نہیں یہ پائی گرداس جی دے بول لیں اور اس بانی نو کیرتن دیچ گائن کرن دی پن تھک اجازت ہے یہ کیرتن دیچ بھی گائن ہو سکتی ہے اس بانی دا کیرتن بھی ہو سکتا ہے تو یہ کیرتن دیچ لیلا مجنو دے کسے گائی ہے ہاں گانے پہنگے لیلا مجنو آشکی چوچک کی جاتی مہین والنو سونی نے تردی راتی سسی پننو دوستی او جات کو جاتی ادھو گئی انہا ساریاں دا ذکر کریے ایک دھارمک ستھل دیچ اور گائیے تے سنیے بھاونا نال ہاں یہ او پرشنیں جنہاں دا سنبند مو دا نہیں سی لیندین دا سنبند نہیں سی پریم سی نچھاور ہوئے ایک دوسرے تو قربان ہوئے صدقے ہوئے یہ مو دا سنبند نہیں سی کوئی لیلہ دا مجنون نال مو نہیں ہے مجنون دا لیلہ نال مو نہیں ہے پریم ہے ایک دوجہ تو قربان ہوئے نے صدقے ہوئے نے لیندین دا رشتہ نہیں ہے اگر لیندین دے تو پھر تو مو ہے تو بھائی گرداس جیسے نو بھی اپما کرنی پی انا دی دور کے اون جاؤ نندلال نو بھی کرنی پی دھنگر گوبین سنگ جی مہاراج دے بونجا کویاں دے چون سرمور تے گرو گوبین سنگ جی مہاراج دے عظیم انن سکھ تے جناں دے تے صدقر سویم مان کر دے سن نندلال نے بھی اپما کی تی ہے کوئی ایک شاعر لیلہ مجنون دا قصہ لے کے آگیا سی پائی صاحب دے کھول پائی نندلال دے کھول تکین لگا پائی صاحب میں صرف تھانوں دو تین صفحے سنانے نے دو صفحے مجنون دے دو صفحے لیلہ دے کیونکہ ساری کتاب سنانی تے او کی تھی تھڑی رائے لینی ہے میں ٹھیک لکھے آگے نہیں ایک قوی نو روحانی خوشی اس دن مل دی ہے جد اس دی کوتا نو کوئی قوی داد دے وے ہیں انجھ سر ہلانا لیتے بتے رہے ہوں دے ہیں رس لینہ لیتے بتے رہے ہوں دے ہیں پر قوی نو روحانی خوشی نہیں مل دی قوی نو روحانی خوشی اس دن مل دی ہے جد اس دی کھوج نو اور اس دی کوتا نو کوئی قوی داد دے وے ہیں سنگیت دی دھن سن کے سر تے بتہرے ہلان گے رس وی آسکتا ہے پر سنگیت کار نو روحانی خوشی اس دن مل دی ہے جد کوئی سنگیت کار اس نو داد دے وے ہیں انجھ نہیں اے وی میں ارز کر دییا کسے مصور دی بنائی ہوئی تصویر نو دیکھ کے واوا کری جانی اے دینال مصور نو روحانی خوشی نہیں مل دی پر کوئی مصور کوئی چترکار کہے دے کمال ہے یقین جانوں نو روحانی خوشی مل دی ہے کیونکہ وہ جانکار ہے سمجھدہ ہے کوئی سمجھدار مہمہ گائن کرے جڑا واہ واہ کر رہے ہے تے سمجھ کچھ بھی نہیں تو اس شاعر نو پتا ہے لطیف اس دانان سی اس نو پتا ہے نندلال قوتہ دی دنیا چھ بہت اگے ہے بہت اگے ہے تو پرشین دا لکھے آیا ہے گرنٹ جو لیلہ مجنوں دا قصہ سی پائی نندلال کو لے آیا تے نندلال دی مادری زبان پرشین سی افغانستان تو آئے سن غزنی تو کہیں دینے اس شاعر تھوڑا جیاں ترنم دیچ کہیں لگ پہا گا کے ترنم دیچ اکثر مسلم شاعر اپنی شاعری قریبن قریبن اسی وصدی شاعر قوتہ نو شاعری نو ترنم دیچ پہ پیش کر دینے انہیں بھی ترنم دیچ گا کے قصہ بیان کرنا شروع کی تا مجنوں دا دو صفحے پہلے مجنوں دے تھوڑے جیاں ہی بول سنے نے پائی صاحب پہلے عشق بار ہوئے بھاوک ہوئے پھر جڑ گئے دو صفحے سنانو تا بعد اس شاعر کہن دے پائی صاحب ہون میں تھا نو لیلا دا قصہ سنان لگا تے ہون تسی لیلا دی گل سنو تو پتہ ہون پائی صاحب بھائی نندلال کی کہن دے نے وہ بول میں تھوڑے سامنے رکھا پائی صاحب بھائی نندلال آپ کہن دے نا مگو از ہالے لیلی بادلے شوریدہ اے گویا کہ شرحائے قصہ ہے مجنوں مرا دیوانا میں سازد نندلال دے پاگل دلوں لیلا دا قصہ نہ سنا میں مجنوں دا قصہ سن کے اپنی اکل گوا بیٹھا جی توں ہون لیلا دا قصہ سن آیا تے میں اپنی جان گوا بیٹھا نہ سنا میں نہیں سن سکتا میرے جتاب نہیں ہے اتنا پریم ایسا پریم میں نہیں سن سکتا میری سودبود کھو گئی ہے میں نہیں سن سکتا ہاتھ دو گئی گل مجنوں دی سنی جڑ گئے پرماتمانا لکی 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 پرمات دیوانہ میں سازت میں تھی دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا اور پاگل نو ہور کی سنائیں گا نہ سناؤ میں اپنی اکل کھو بیٹھا میری سوچنی جان دی رہی ہے مجنودی گل سن کے پریم دے چوندہ ہے فدا ہونا کروان ہونا لوگ کی کہن دیتے ہیں میں نو تیرے نال پریم ہے تیرے نال پریم ہے پتہ نہیں کہتے میں بیٹھا سیکھ میں نو کہنے لگا اس آئس کریم نال میں نو بڑا پریم ہے میں کہا ہووے گا تیرے نو بڑا پریم آئس کریم نال اور یہ بھی نہیں پتہ پریم دے آردھکیل ہے پریم تے قربانی تے کھڑا ہے نچاور ہونڈ تے کھڑا ہے اور آئس کریم تے نچاور ہوں گا قربان ہوں گا میں نو آئس کریم نال بڑا پریم ہے فلانے فلان نال بڑا پریم ہے لوگ کی پریم شبد نو ایسی ایسی تھامہ تے ورت چکے نے یہ الفاظ اپنی اہمیت گوا بیٹھا ہے یہ بھی میں ارز کرتے ہیں خیر مختصر جو ہے میں ارز کرنا یہی بھاوقتہ جد اوپر دی طرف اٹھے جو میں فوارے دا پانی یہ بھاوقتہ جد تھلے دی طرف جاوے آبشار تھلے آ رہی ہے مو اس سمتلتے وگرے یہ پریم پر اس دچ اچھال آ جائے جیسے کہ بدل امڈ پہنے اچھل پہنے ساگر پھو اوپر جا رہے ہیں اوپر اٹھ گئے ہیں جیسے کہ فوارے دا پانی کچھ ایسا پریشر ملے ہے اوپر اٹھ گئے ہیں انہوں بھگتی کہنے دے ہیں بھگتی رس پریم دیچ سارے ویچار کھو جان دے ہیں بھگتی دیچ سارے پاپ کھو جان دے ہیں یہ بھی میں ارز کر دے ہیں این ہردے نو کنچن ورگا کر دیں دیئے پگتی پانی اوپر دی طرف اچھل پہ ہے یہ تے اوپر اٹھ گئے ہیں اتنا ہلکا ہو گئے ہیں ہواں وہاں دے مونڈیاں تیا سوار ہو کے اوپر جا رہے ہیں بدل سورت اچھی ہو گئی بہت اچھی ہو گئی بھاوکتا بھگتی بنا گئی ہے دین دین دا سنبند ہے کوئی پریم کر کے بھی آ سکتا ہے بہت اچھتائی نصیب نہیں ہوئے گی اے گروہ پامے تو برابری دینے پامے تو آکھ دین خالصہ میرے اور روپ ہے خاص پامے تو برابری دینے پامے تو سانو سمتل دینے کتنا بھی سمتل دینے تو پھر بھی اچھاں تو پھر بھی مہان ہے تیری میمہ پھر بھی نہیں بیان کر سکتے تیری اچھتائی تیری اچھتائی ہے ایک الوکھری ہے چلو توں سانو باہ دے دیتی تیری باہ پکڑ کے سی اوپر آ گئے تیرے برابر بھی بیٹھ گئے تم برابری تیو بھی بٹھا دیتا پھر بھی تم اچھ جائے پھر بھی تم مہان ہے یہ بھگتی رس ہے سارے پاپ کھو جان دے سارے پاپ جو ہے دھل جان دے ساد سنگت بن بھاو نہیں اپجے بھاو بن بھگت نہ ہوئے تیری بھگت رو داس کہن دے ست سنگتو بنا کھتا کرتن سنے بنا بھاونا نہیں پیدا ہوں دی تی بھاونا تو بینا بھگتی نہیں تی بھگتی تو بینا بھگوان کے تھے پرماتما کے تھے دھن گروگران صاحب جی مہاراج رحمتہ کرن سارے ہاں تی بکششہ کرن رب دی گل کیرتن راہی سن دیا سن دیا کتھا راہی سن دیا سن دیا بھاو پیدا ہوئے اور بھاو دیچ اتنا اچھال آوے کہ بھاو بھگتی بن جائے اور سڑھا سنبند اس اکال پرکھنال جو ہے جڑے سڑھے سارے پاپ میٹن سڑھے سارے دکھ میٹن سدگر ساریاں تے ایسی مہرامت کرن اتنے شبد پرمان کرنے اتھے ہی سماپتی شامدہ بھی دیوان شیٹی صاحب اور ہی کہندے سن رکھے آیا ہے تو روز دی ترہاں ست وجے تو لے کے نو وجے تک شامنو بھی اسے تریقے نال دیوان سجن کے کیرتن ہوئے گا کتھا ہوئے گی ویچارہ اونگیاں امید ہے آپ شامنو وقت کڑ کے پہنچن دی کرپالتہ کرو گے شامنو داس نے مول منتر دی ویچار ارم کیتی ہوئی ہے تجھ بدھی انسار وہ ہی آپ جیدے سامنے رکھاں گے سارے آندہ ہار دکھتا اور تے دھنواب بھل چک دی شما واہ گروہ جی کا خالصہ واہ جگری فتر موسیقی موسیقی گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے گیاں ندا ساگے موسیقی